بسم اللہ الرحمن الرحیم جب صبح ہوئی دیکھا سوے فلق شئے گردوں رکاب نے مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے یعنی کہ امامِ عالی مقام جب یہ آشور کی صبح صورت بلند ہو رہا ہے تو اپنے ساتھیوں سے کیا کہہ رہے ہیں آخر ہے رات حمد و سنہِ خدا کرو اٹھو فریضہِ سہری کو ادا کرو امامِ عالی مقام کہہ رہے ہیں یہ صبح ہو ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام شامِ غریبہ ہیں لیکن شہادت کا دن ہے لیکن اللہ کی خوشنودی پانے کا دن ہے تو کہہ رہے ہیں یہ صبح ہو ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام یہاں سے ہوا جو کوچ تو ہے خلد میں مقام کوسر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنا کام یہ جو پیاسے ہیں یہ بس حوضے کوسر پہ پہنچ جائیں عزت و آبرو کے ساتھ کوسر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنا کام لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام سب ہیں وحیدِ اصر یہ غل چار سو اٹھے دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے یہ امامِ عالی مقام اپنے اصحاب سے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں اور امامِ عالی مقام کے اندازِ خطابت کے بارے میں انیس کیا کہتے ہیں اندیس تقریر میں وہ رمز و کنایا کے لا جواب تقریر میں وہ رمز و کنایا کے لا جواب نکتہ بھی مو سے گر کوئی نکلا تو انتخاب گویا دہن کتابِ بلاغت کا ایک باپ سوکھی زبانِ شہدِ فساحت سے کامیاب لہجوں پہ شاعرانِ عرب تھے مرے ہوئے پستے بسوں کے وہ کے نمک سے بھرے ہوئے اور اب آشور کے دن کا منظر سنیے کہتے ہیں کانٹوں میں کانٹوں میں ایک طرف تھے ریاضِ نبی کے پھول گلشنِ فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر کانٹوں میں کانٹوں میں ایک طرف تھے ریاضِ نبی کے پھول کون سے پھول خوشبو سے جن کی خلد تھا جنگل کا ارض و طول دنیا کی زیب زینتِ کاشانہِ بطول وہ باغ تھا لگا گئے تھے خود جسے رسول وہ باغ تھا لگا گئے تھے خود جسے رسول اس باغ کے ساتھ کیا ہوا ماہِ عذا کے عشرِ اول میں کٹ گیا وہ باغیوں کے ہاتھ سے جنگل میں کٹ گیا ناغہ چرخ پر خطِ ابیز ہوا آیا سُبھے آسو ناغہ چرخ پر خطِ ابیز ہوا آیا تشریف جا نماز پہ لائے شہِ زمان سجادِ بچ گئے اقبِ شاہِ انسو جان سوتِ حسن سے اکبرِ محرونِ دی ازان ہر ایک کی چشن آسموں سے ڈب ڈبا گئی گویا صدا رسول کی کانوں میں آگئی جنابِ اقبر نے ازان دے سب کو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آگئے اب کیا ہوا تلوار پہ جو نظر پڑی تو کیا ہوا یاد آگئے علی جو نظر آئی ذل فقار یاد آگئے علی نظر آئی جو ذل فقار قبضے کو چوم کر شہِ دیں روے زار زار تولی جو لے کے ہاتھ میں شمشیرِ آبدار شوقت نے دی صدا کہ تیری شان کے نسار اور عجیب شہرِ فتحو زفر قریب ہو ذل فقار کے بارے میں کہہ رہے ہیں فتحو زفر قریب ہو یعنی ایک ذل فقار کی زیب ہے ایک شان ہے ایک ذل فقار کی ذرب ہے تو کہا فتحو زفر قریب ہو نسرت قریب ہو زیب اس کی تجھ کو ذرب ادو کو نصیب ہو اب یہ داستان آگے بڑھتی ہے حضرت ابباس عالمدار سے مطالعے مین انیس کی اشعار سنیے اور پھر دیکھئے کہ کس حوالے سے اشعار ہیں آشور کا میدان ہے اب سب میدان میں ہیں حضرت عباس سے مطالعے کیا کہتے ہیں کہا آشق غلام خادم دیرینہ جانسار فرزن بھائی زینت پہلو وفا شعار جرار یادگار پدر فخر روزکار راحت رسان متی نمودار نامدار آشق غلام خادم دیرینہ جانسار فرزن بھائی زینت پہلو وفا شعار جرار یادگار یادگار پدر فخر روزکار راحت رسان متی نمودار نامدار سب در ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے بے مثل سیکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے حضرت عباس سے مطالعہ بے مثل سیکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے اب یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ امامِ عالی مقام اور جنابِ زینبِ قبرا سلام اللہ علیہہ کا مقالمہ ہوا کہ لشکر کا پرچم یالم کس کے ہاتھ میں دیا جائے اور جنابِ زینبِ قبرا سلام اللہ علیہہ نے یہ ساری باتیں کہیں حضرت عباس جو کہ آپ نے ابھی سنی تو امامِ عالی مقام نے کیا جواب دیا آنکھوں میں عشق بھر کے یہ بولے شئے زمن آنکھوں میں عشق بھر کے یہ بولے شئے زمن ہاں تھی یہی علی کی وسیعت دی اے بہن اچھا بلائیں آپ کدھر ہے وہ سفشکن اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سخن یعنی جب جنابِ زینبِ قبرا نے کہا تو امامِ عالی مقام نے کہا کہ بلکل حضرت علی کی بھی یہی وسیعت تھی تو بلائیے حضرت عباس کو اچھا بلائیں آپ کدھر ہے وہ سفشکن اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سخن کی عرص انتظار ہے شاہِ غیور کو چلیے فپینِ یاد کیا ہے حضور کو عباس آئے عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضورِ شاہ جاؤ بہن کے پاس یہ بولا وہ دی بنا زینب وہیں علم لیے آئیں بَعِزُّو چاہ بولے نشان کے لے کے بولے نشان کو لے کے شئے عرش بارگاہ ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنجے تن کی ہے لو بھائی لو علم یہ انعیت بہن کیے حضرت عباس کو علم پرچم سوب دیا اب حضرت عباس نے پرچم پانے کے بعد اگلا کام کیا کیا مو کر کے سوہِ قبرِ علی پھر کیا خطاب کیا کہا ذرے کو آج کر دیا مولا نے آفتا یہ عرض خاک سار کی ہے یا ابو تراب آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب حضرت عباس یہ دعا کر رہے ہیں کہ بابا جان یعنی حضرت علی سے کہہ رہے ہیں یہ خواہش ہے کہ امام حسین سے پہلے میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرو یہ عرض خاک سار کی ہے یا ابو تراب آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب سرطن سے ابن فاطمہ کے رو برو گرے شبیر کے پسینے پہ میرا لہو گرے یہ سن کے آئی زوجہ عباس نامور شوہر کی سمت پہلے کنکھیوں سے کی نظر لی سپت مصطفیٰ کی بلائیں بچش میں تر زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوہگر فیض آپ کا ہے اور تصدق امام کا عزت بڑھی کنیس کی رتبہ غلام کا سر کو لگا کے سینے سے زینب نے یہ کہا اب یہ حضرت عباس علمدار کی زوجہ اور جناب زینب قورا یہ ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں سر کو لگا کے سینے سے زینب نے یہ کہا تُو اپنی مانگ کوک سے تھنڈی رہے صدا کی عرص مجھ سے لاکھ کنیزیں تو ہو فدا حضرت عباس کی زوجہ کہہ رہی ہے جناب زینب سے کی عرص مجھ سے لاکھ کنیزیں تو ہو فدا بانو نام ور کو سہاگن رکھے خدا بچے جیئیں ترقی اقبال و جا ہو سائے میں آپ کے علی اکبر کا بیا ہو یہ دعائیں دے رہی ہیں اب آج کا ہی دی نا اب چچا بھتی جی کا مکال سنیا اور آپ سمجھ گئے چچا بھتی جی یعنی حضرت عباس اور جناب سکینہ کیونکہ یہ سارے واقعات آج دن ہی سکینہ نے یہ کہا ناگا آ کے بالی سکینہ نے یہ کہا کیسا یہ ہو ہے کیسا ہے یہ حجوم کدھر ہیں میرے چچا عداء عالم کا مبارک کرے خدا لوگوں مجھے بلائیں تو لینے دو ایک ذرا شوقت خدا بڑھائے میرے اممو جان کی یعنی چچا جان کی شوقت شوقت خدا بڑھائے میرے اممو جان کی میں بھی تو دیکھوں شان علی کے نشان کی میں بھی تو دیکھوں شان علی کے نشان کی عباس مسکرہ کے پکارے کہ آؤ آؤ اممو نسان پیاس سے کیا حال ہے بتاؤ بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشق لیتے جاؤ اب تو علم تمہیں اب تو علم ملا تمہیں پانی مجھے پلاؤ یہ عجب مقالمہ ہے ایک چچا بھتی جی کا حضرت عباس کو بڑی محبت تھی جناب سکینہ سے تو یہ روز آشور ایک عجب مقالمہ ہے کہ عباس مسکرہ کے پکارے کہ آؤ آؤ اممو نسار پیاس سے کیا حال ہے بتاؤ بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشک لیتے جاؤ اب تو علم ملا تمہیں پانی مجھے پلاؤ تحفہ نہ کوئی دیجئے نہ انعام دیجئے قربان جاؤں پانی کا اکجام دیجئے قربان جاؤں پانی کا اکجام دیجئے اب حضرت عباس رخصت ہو رہے ہے کیسے رخصت ہوئے جب حضرت عباس رخصت ہوئے تو اس رخصت کا عجب منظر ہے بس کیونکہ سیدانیوں کو معلوم ہے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا جو جاتا ہے مقتل میں پلٹ کر نہیں آتا سب جانے والوں کو قضا آگئی رن میں تو اب حضرت عباس جا رہے ہیں یعنی کہ واپس نہیں آنا اب حضرت عباس جا رہے ہیں حضرت عباس نکل رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے شہ کے قدم پہ زینب زارو حضی گری شہ کے قدم پہ زینب زارو حضی گری بانو پچھاڑ کھا کے پسر کے قری گری کلسوم تھر تھرا کے برو زمین گری باقر کہیں گری تو سکینہ کہیں گری نکلا علم کے گھر سے جنازہ نکل گیا نکلا علم کے گھر سے جنازہ نکل گیا عباس گئے پرچم لے کر گئے شہید ہو گئے جناب علی ازغر کی شہادت سنی یہی آج کے دن ہو رہا ہے مقتل سے آئے خیمے کے در پر شہی زمن مقتل سے آئے خیمے کے در پر شہید زمن پر شدت اتش پر شدت اتش سے نتھی طاقت سخن پردے پردے پر ہاتھ رکھ پکارے بسط مہن ازغر کو گاہوارے سے لے آؤ اے بہن گہوارا جھولا ازغر کو گاہوارے سے لے آؤ اے بہن پھر ایک بار اس مئے انور کو دیکھ لیں ایک بار دیکھ لیں اس چاند کو پھر ایک بار اس مئے انور کو دیکھ لیں اکبر کے شیر خار برادر کو دیکھ لیں اور پھر کیا ہوا جناب علی ازغر شہید ہوئے اب اشار سنیے جس دم تڑپ کے مر گیا وہ طفل شیر خار جس دم تڑپ کے مر گئے وہ چھوٹی سی قبر تیغ سے کھو دی بہال ازار بچے کو دفن کر کے پکار وزی وقار اے خاک پاک حرمت مہمان نگاہدار اے خاک پاک حرمت مہمان نگاہدار دامن میں رکھ اسے جو محبت علی کی ہے دولت ہے فاطمہ کی امانت علی کی ہے اب امام علی مقام نے جناب علی اسغر کو بھی دفنا دیا اب کیا ہو رہا ہے کربلا کی گرمی کے بارے میں شیر سنیئے کہا گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان اور خدا کی قسم جو لوگ جا چکے جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی عجب گرمی ہے گرمی اور رنگ کی زمی تو سرخ تھی اور زرد آسماء آب قنق کو خلق ترستی تھی خاک پر گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر یہ تھا گرمی کا علم اور اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شئے امم نہ دامن رسول تھا نہ سایہ علم شول جگر سے آہ کے اٹھتے تھے دم بدم اودے تھے لب زبان میں کانٹے اودے تھے لب زبان میں کانٹے کمر میں خم بے آپ تیسرا تھا جو دن مہمان کو بے آپ تیسرا تھا جو دن مہمان کو ہوتی تھی بات بات میں لکنت زبان کو اب کیا ہوا پیاس گئی عالم اور جناب بیعت جو کیجئے اب بیعت جو کیجئے اب بی تو حاضر ہے جام آپ فرماتے تھے حسین کہ او خانمہ خراب دریا کو خاک جانتا ہے ابن بوتراب فاسق ہے پاس کچھ اسلام کا نہیں آب بقا ہو تو میرے کام کا نہیں تو اس پانی کی بات کر رہے اگر مجھ کوئی بھی پانی مل جائے اب شہادت ہے اب حسین سے شہادت پائے گا اب شہادت امام عالی مقام روز آشور بس اب یہ شہادت کی اشار سنیے لاکھوں میں لاکھوں میں ایک بے قص و دلگیر ہائے ہائے فرزند فاطمہ کی یہ توقیر ہائے ہائے بھالے وہ اور پہلو شبیر ہائے ہائے وہ زہر میں بجھائے ہوئے تیر ہائے ہائے غصے میں تھے جو فوج کے سرکش بھرے ہوئے خالی کیے حسین پہ ترکش بھرے ہوئے امام عالی مقام کی شہادت جب امام عالی مقام نے تلوار میان میں رکھی اب کیا ہوا جو جو اس سے پہلے امام عالی مقام سے دور بھاگ رہے تھے جنگ کے دوران جب امام تلوار میان میں رکھی اب وہ سب ساری فوج پلٹ کر واپس آئیں وہ گرد تھے جو بھاگتے پرتے تھے وقت جنگ وہ گرد تھے جو بھاگتے پرتے تھے وقت جنگ وہ گرد تھے جو بھاگتے پرتے تھے وقت جنگ ایک سنگ دل نے پتھر دل نے پاس سے مارا جبی پہ سنگ ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبی پہ سنگ صدمے سے زرد ہو گیا سپتے نبی کا رنگ ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پر لگا خدنگ تھاما گلا جناب نے تھاما تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کے نکلا وہ تیر حلقے مبارک کو توڑ کے لکھا نکلا وہ تیر حلقے مبارک کو توڑ کے پہ شہادت کا وقت ہے گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پہ سر اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر اٹھ بیٹھے جب تو زخموں سے برچی کے پھل گرے اٹھ اٹھ بیٹھے جب تو ارے اٹھے اٹھے سو زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر بھئیہ بس آخری سلام جناب زینب کبرا سلام اپنے بھائی کو ان الفاظ میں سلام پیش کر رہی ہے بھئیہ سلام کرتی ہے خاہر جواب دو چلا رہی ہے دختر حیدر جواب دو سوکھی زبان سے بہر پیمبر جواب دو ارے کیوں کر جیے گی زینب مستر جواب دو جز مرگ جز مرگ درد حجر کا چارا نہیں کوئی جز مرگ درد حجر کا چارا نہیں کوئی میرا تو اب جہاں میں سارا نہیں کوئی میرا تو اب جہاں میں سارا نہیں آئے